اسلام علیکم یہ ہے جی یورو کا چارٹ میرے سامنے یورو اس وقت 18-15 کے آس پاس چل رہا ہے کل یورو نے تقریباً 17-70 کے لوگ بنائے اور اس کے بعد ایک اچھی ریکاوری ہمیں دیکھنے میں آئی یورو میں تو آج یورو میں کیا لیول رہیں گے ہمارے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی ریزسٹنس ہماری رہے گی یورو میں سیم کل والی ہی جو کیچینج نہیں ہوئی شام کو بھی یہ آپ کو میں نے ریزسٹنس دی تھی وہ ہے 18-30 کی اگر 18-30 یورو بریک کرتا ہے تو یورو 18-50 تک ایک اچھا ایک ریزسٹنس لیول ہے اس کے اوپر 18-50 اور 1890 تک جا سکتا ہے دوسری سائٹ پر جو ہماری سپورٹ رہے گی آج یورو میں ہو رہے گی آج 17-80 اگر یورو 17-80 بریک کرتا ہے تو یورو دوبارہ سے 17-70 اور 17-50 تک جا سکتا ہے ٹرینڈ فیلحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ مائیڈلی پوزیٹیو ہے اب چلتے ہیں جی پاؤنڈ پر تو یہ ہے جی پاؤنڈ اس وقت 38-40 کے آس پاس چل رہا ہے ابھی کچھ دیر میں اس کا ڈیٹا بھی آنے والا ہے شاید ویڈیو پوسٹ ہونے تک آ بھی جائے تو کل تقریباً اس نے بھی 38-30 کے آس پاس کے لوگ بنائے اور اس کے بعد recover ہوا فیلحال 38-50 کا ایک لیول ہے اس کے لیے جو ریزیسٹنس بنو ہوا ہے فیلحال اس کے لیے بریک نہیں ہو رہا لیکن ہمارے کیا لیول رہیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ریزیسٹنس ہماری سیم ہے جی کل والی 38-90 کی یہ والے جو آپ کو ہائی نظر آ رہے ہیں یہ والے اس کو اگر پاؤنڈ بریک کرتا ہے تو پاؤنڈ جا کر 49-10 اور 49-50 تک جا سکتا ہے دوسری سائیڈ پر جو ہماری سپورٹ رہے گی وہ رہے گی 38-300 راؤنڈ فگر اگر 38-300 بریک کرتا ہے پاؤنڈ تو دوبارہ سے 37-80 37-60 اور 37-40 تک جا سکتا ہے فیلحال آپ سائیڈ ویز یا میڈلی پوزیٹیو پاؤنڈ کو بھی کہہ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں جی USD JPY 110 کے اوپر چل رہا ہے فیلحال کل بھی بہت ایک ٹائٹ رینج میں اس نے ٹریڈ کی فیلحال آج کی جو لیولز ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں زیادہ کچھ چینج نہیں ہوئے ہمارے لیول USD JPY میں تو آج جو ہماری ریزسٹنس رہے گی وہ رہے گی سیم کروالی 110-40-45 کی دوسری سائیڈ پر جو ہماری سپورٹ رہے گی وہ بھی کروالی 109-55 آپ کہہ سکتے ہیں ٹیٹ فیلحال USD JPY کا پوزیٹیو بنا ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں جو سیلور پر تو سیلور کو یہ کل شام کو میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کی تھی لیول بھی میں نے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کیے تھے تو اگزیکٹلی اسی کے آس پاس ہے اگر شام کو سیلور نے اس کے آس پاس کے ہائی بنائے تو وہی لیول ہے جو شام کو میں نے آپ کو دیئے تھے اس میں کوئی تیننگ نہیں ہے ہماری سیلور میں ہماری ریزسٹنس وہی ہے 23-85-90 کی اس کو اگر سیلور بریک کرے گی تو دوبارہ سے 24-15 24-30 اور 24-50 تک جا سکتی ہے دوسری سائٹ پر جو ہماری سپورٹ رہے گی وہ بھی سیم جو میں نے کل آپ کو دی تھی 23-35 کی ہے اگر 23-35 سیلور بریک کرتی ہے تو دوبارہ سے 23-20 23 ڈالر اور 22 تاسیز تک جا سکتی ہے ٹرینڈ فیلال سیلور کا نیگیٹیو ہے اب ہم چلتے ہیں جی یویس آئل پر 71 کے ساتھ یویس آئل بیٹل کر رہا ہے جی تو ایک اچھا چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب ٹرینڈ نظر آ رہا ہوگا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے پوزیٹیو بنا ہوا ہے ابھی تک تو آج کی ریزسٹنس اور سپورٹ ہم دیکھ لیتے ہیں ریزسٹنس آج ہماری رہے گی 71-50 کی 75-50 بریک کرتا ہے تو دوبارہ سے 73 اور 74 ڈالر در جا سکتا ہے سپورٹ آج ہماری رہے گی 69 ڈالر 45 سنٹ اگر 69-45 بریک کرتا ہے تو دوبارہ سے 69 68 اور 67 کی طرف جا سکتا ہے ٹرینڈ فیلحال جو ہے کروڈ آئل کا وہ پوزیٹیو ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ